اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے یوٹیوب تھامنیل ڈیزائن کر کے ارننگ کر سکتے ہیں آپ نے فائیور پہ آنا ہے اور ادھر آپ نے اپنی گیک لگانی ہے یہ دیکھیں لوگ 1K پلس آرڈر سکسیسفلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آپ نے اپنی یوٹیوب تھامنیل ڈیزائن کی گیک لگانی ہے اور ارننگ کرنا سٹارٹ کر دینی ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کینوہ پرو کا کینوہ پرو میں آپ نے ادھر یوٹیوب تھامنیل لکھنا ہے اور نیکسٹ آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا اس میں سے کوئی بھی آپ نے سلیکٹ کر لیا فری ٹیمپلیٹ کو ہم نے یوز کرنا ہے یہ میں نے پکچر ڈیلیٹ کر دی اس کے بعد میں نے اپنی جو مرضی کی پکچر لے آیا اس کو میں نے فلپ کر لیا اس کے بعد میں اس کو ایڈجسٹ کر لوں گا جیسے وہ ٹھیک لگےals اس ہی سابسا مہینجسٹ کر کے سینڈ ٹو بیک سینڈ ٹو بیک سینڈ ٹو بیک سینڈ ٹو بیک relación سب سے پیچھے لے جانا میں نے اس کو سینڈ ٹو بیک کر کے سب سے پیچھے لے جانا اور اس کو set کر لینا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گا ہاؤٹو میگ منی کو بھی میں چھوٹا کر لوں گا تاکہ میں ٹیکسٹ اور بھی ایڈ کر سکو یہ ہار ٹو میک منی کو میں نے چھوٹا کر لیا اس کے بعد اس کو بولڈ یا اوپر سے کر سکتے ہیں اب ٹھیک ہے اب میں اس میں ہار ٹو میک منی آن فائیور کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں اس کو میں ڈبل کلک کر کے اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اور میں اب اس میں لکھ لوں گا آن فائیور ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں نے سیٹ کر لیا واش نو کے اوپر صحیح سے سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں لے کے آنا ہے اپنا اگر میں نے لوگو پلیس کرنا ہے تو میں اپنا لوگو لے کے آیا ٹھیک ہے اس کو میں نے اپنے تھم نیل کے اوپر پلیس کر لیا ٹھیک ہے اب چینل کا نیم جو ہے نا وہ اس کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے لیے میں نے یہ کوپی کیا ہے اب اس کو میں یہ وائٹ والے کو میں اس کے پیچھے رکھوں گا تاکہ مجھے وہ نظر آنے لگ جائے میں نے اس کا بیک گراؤنڈ رموو کیا تھا تو وہ اس کا جو وائٹ کلر تھا وہ سارا ہی رموو ہو گیا لیکن آپ نے اپنا جو لوگو لگانا ہے آپ کے ساتھ تو یہ شنی ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے اس لیے میں تو اب میں یہ ٹیکس لے کے آیا اور ٹو میک پروفیشنل یوٹیوب تھم نیل ٹھیک ہے میں نے یہ ٹیکس اب میں اوپر والی سائیڈ پہ یہ والا ٹیکس ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑا سا سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ اچھا لگے اور بلکل یہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے تاکہ صحیح سے نظر آئے اور تھوڑی سی اس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے ٹھیک ہے ادھر میرا خیال ہے کہ ٹھیک لگ رہے تھوڑا سا سائز کم کر لیتے ہیں بورڈ تھوڑا سائز کم ہاں اب میرا خیال اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں تھوڑا سا نیچے اس کے بعد یہ بلکل ہاں ادھر میرا خیال یہ بلکل پروفیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو بھی تھوڑا سا اوپر کر لیا میں نے اس کو بھی تھوڑا سیٹ کر لیا اس کے بعد میں لے کے ہوں گا میں نے کینوا پرو ٹیٹوریل بھی اس میں ایڈ کرنا ہے تو میں یہ بھی لے آیا کینوا پرو ٹیٹوریل اس کو بھی میں نے ایڈ کر لیا اس کے نیچے ٹھیک ہے اس کو میں نے درمیان میں سیٹ کر لیا ٹھیک سے سیٹ کر لیا فونٹ زیادہ بڑا چھوٹا یا بولٹ کر سکتے ہیں آپ ادھر سے اوپر سے اس کے بعد میں نے ایڈ کرنا ہے سبسکرائب والا بٹن لائک ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ریڈ سا لے لیا اس کے اوپر میں اب سبسکرائب لکھوں گا ٹھیک ہے اس کے لیے میں ادھر سے ورڈ سے ہی اٹھا کے لیا تاؤں لکھ کے سبسکرائب ٹھیک ہے اس کو میں نے اب ادھر لکھ لیا اس کے اوپر اس کے اوپر اب میں نے پیسٹ کر دیا اب میں اس کے اوپر لے جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے اوپر لے کے میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر کے کر لیا اس کے بعد یہ ہمارا پروفیشنل تھامنیل ریڈی ہے اور اب میں اس کو سیو کر لوں گا سیو کر کے میں نے یہ پی این جی میں ڈاؤن لوڈ کر لیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فری پک کا فری پک میں آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ کو فری ٹیمپلیٹ مل جائیں گے یوٹیوب تھامنیل کے یہ اس طرح میں نے ایک یوٹیوب تھامنیل لیا ہوا ہے اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں اڈوپی لیسٹریٹر یا فوٹو شوپ میں اور اس کو پروفیشنل تھامنیل بنا سکتے ہیں اگر تھامنیل کو ایڈٹ کرتے ہوئے کوئی آپ کو پریشانی آ رہی ہے یا کچھ چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ایک پروفیشنل تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں اوکے دوستو اگر میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اوکے اللہ حافظ